اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر موسیقی lettuce سلام علیکم ورحمت اللہ ایم مومن شفر الدین president of aditya nagar welfair association and i am also a retired registered officer now the point for discussion is on behalf of the association i would ملتا ہے کہ نے رجلی ہے کہ وہاں رجلی طرح کیا ہے ہماری طرح پلیر آنچا ہوں کو دلوپمانا کیا جلال فلک زیادہ ہے کوئی مصنی دوسرہ سوی دلوپمانا کیا ہے فالتا نخطیر طارق فلکتیات کاک بزنہ ہے جادی دوپمانا کیا سوارت کاملوز ہے اور ایسا ہے کہ کچھ ایسا ہے وہ دیکھیں بھی جانب میں سکتا ہے مجھے ڈیو نگرکارنی سنتی بھی 40 کچھ ایسا اور جب میں نے شکریہ کیا تو مجھے جسی کو عملی مجھے ہیں کسی طرح کچھ کیا کسی طرح کچھ کیا کسی طرح کچھ کیا اور کچھ کیا سمچ سارے لیسے 30 یا جو ہمیدنے لئے ایسے تیمیدنہ تیمیدنہ پر حسن کچھ آپ کچھ کچھ وہ چیزیر لنسانی راتے ہیں ، جیزیر کی اور چیزیر کی بھیجاری دیکھنے دیگری توانی ساتھ ، جیزیر کی بھیجاری چیزیر کی بھیجاری بنید رہی ساتھ۔ yet recently the main road of آدیتیا نگر کالنی washed away and you get the sanction and it will be completed within week thank you very much السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عبدالفہیم سابری ہے میں آدیتیا نگر کالنی کا ریسیڈنٹ ہوں یہاں پہ میں تقریباً 31 سال سے ہوں 31 year سے رہتا ہوں یہاں پہ ہماری کالنی کے پریسیڈنٹ کے آبولتے جنرل باڈی میٹنگ میں محمد شفیہ الدین پریسیڈنٹ الیکٹ ہوئے اور آئیوب خوروشی صاحب جنرل سیکریٹی الیکٹ ہوئے ہمار کو مجھے اور میرے نیبرز کو آدیتیا نگر کے یہاں کے کارپوریٹر فراز صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے جب کبھی ہم ملائے دیولیمنٹل ورکس کے لیے وہ اٹینڈ کرے ہیں یہاں تک کہ ریسنلی جو فلٹس لائٹ آف ہوا تھا الیکسیٹی آف ہوا تھا اس میں میں نے خود پرسنلی سائٹ پہ تھا فراز صاحب کے ساتھ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک میں تھا وہاں پہ وہ موجود تھے ان کی موجودگی میں وہ کیا بولتے ہیں اپنے ٹرانسفرمر کا کام کرائے اور روٹ کا ورک ہو یا ڈرینیش کا ورک ہو سینکشن کرائے ڈرینیش کا ورک ایک لائن ہوئی ہے ہماری کالنی میں اور دو لائن کا کام ہے پائپس بھی آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ وہ وعدہ کی ہیں کہ جل سے جلد کام شروع کریں گے وہ اب رہا یہ ملے صاحب کا گوپینات صاحب کا تو میں ان کو ہماری کالنی میں تو میں کبھی نہیں دیکھا ان کو اب سے نہیں دس سال سے دیکھ رہا ہوں میں یہ ملے صاحب کا وزیٹ تو نہیں ہوتا یہاں کے یہ مئیم کے لوکل لیڈرز جو ہے اور کارپیٹر صاحب جو ہے فراز صاحب وہ ہمیشہ ہمارے کال پہ امیڈیٹلی رشب کرتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں ریسپونڈ کرتے ہیں وہ پریسیڈنس کے بیچ میں رہتے ہیں سٹیزنس کے بیچ میں میں اس تعلق سے کیا بولوں نوٹا کے تعلق سے نوٹا میں خود الیکشن کمیشن میں کام کھیا ہوں ریسنٹلے الیکشن میں بھی رہا وہاں پہ سٹیزن کا رائٹ ہے چاہے وہ کسی پارٹی کانڈیڈیٹ کو الیٹ کرے یا نوٹا کا آپشن بھی کمیشن رکھا ہے مگر نوٹا کے معنی سمجھنا چاہیے ایک اوٹر کو نوٹا کا سمجھنے چاہیے نوٹا جو اوٹ ڈالتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے وہ اپنا اوٹ ویسٹ کر رہے ہیں کسی کو بھی کاؤنٹ میں نہیں جاتا ایون اگر نوٹا کے اوٹ زیادہ بھی ہوگے کینڈیڈیٹس کے تو نوٹا will not be elected only the party candidate who has got more اوٹ جس کو زیادہ اوٹ ملے ہیں وہ elect ہوتا ہے نہیں ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا یہ وجہ کیا نہیں ان لوگ وجہ کیا بولتے ہیں اپنے اس طریقے سے ہمارے بھائی عبداللہ بھائی جو بولے ہیں جی ایچ ایم سی کو blame کرنے کا ہے وہ ان کو اور کچھ نہیں ہے پتہ نہیں اور کون سے کام اس colony یا میرے neighbor colony سوریا نگر colony میں باخی ہے یا عادتیا نگر میں باخی ہے سمجھ کے باہر ہیں یہاں کے اور عادتیا نگر کی یہ joint meeting ہے تو ہم خود تاجب کر رہے ہیں کہ اس طریقے کے بیانات دیکھیں پبلک کو کیا بولتے ہیں گمراہ کرنا یہ بہت غلط بات ہے یہ جمہوری بات نہیں ہے آپ کہیں بھی دیکھیں نوٹا کے تعلق سے کوئی propagate نہیں کرتا خالی ایک ووٹر جاتا ہے election boot میں وہ نوٹا کا بٹن دباتا ہے اگر وہ چاہتا ہے نوٹا پہ مگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کی تاریخ میں جب سے نوٹا آیا ہے کوئی نوٹا کو propagate نہیں کرے اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس تعلق سے نوٹا کو propagate نہیں کرنا چاہیے کوئی آپ کو دالنا ہے نوٹا آپ دال لیجئے اگر آپ دوسروں کو insist کیوں کر رہے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا بلکہ ارے کیا کام چاہیے اطراف کے شیخ پہ ڈیویزن ہے یا دوسرے کالونی اس کے دیکھیں آپ تو یہاں پہ بنیزبت بہت اچھا کام ہوا ہے یہاں پہ عادیتیا نگر ہو یا سوریا نگر ہو یا برندوان ہو یا راحل کالونی میں جو پھڑتا ہوں شیخ پہ ڈیویزن میں یہاں رہنے کے کہ میں دیکھتا ہوں کہ روڈ ورکس روڈس اچھے ہیں یہاں پہ ڈرینیج کا کام بھی اچھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے چلو بھی ڈرینیج بلوک ہو رہا بول کے ڈرینیج بلوک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ پاپولیشن بہت بڑھا ہے جس کی وجہ سے لائن چینج کرنا چاہیے یہ حکومت کا کام ہے حکومت جب تک بجٹ نہیں ریلیس کریں گی کارپوریٹر کیا کام کرے گا کارپوریٹر تو اپنے سے فورس کرتا ہے اپنے سے ریکویسٹ کرتا ہے کام کرانے کا ڈیویزن میں ڈیویزن میں ڈیویزن میں ورکس کی تو میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ ڈرینیج لائن تھوڑا چینج ہونا چاہیے کہ وہ تو بہت پرانی لائن ہے وہ چھوٹی لائن ہے اب بڑی لائن دالنا چاہیے یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز کیا بولتے ہیں اپنے جو ادھو کو خدرتی یہ ہے بارش کا ہونا اس طریقے سے بہت جو بارش ہوئی ہے حالی میں جس کی وجہ سے شہر کے اطراف ہر جگہ روڈز خراب ہوئے ہیں پھر بھی یہ کالونی کے روڈ آپ پھر کے دیکھئے آپ کو سوریا نگر اور آدھتی نگر کالونی کے روڈز بہتر ہے بنیزبت شہر کے دوسرے روڈز کے سلام علیکم میرا نام سید محمد ہے ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں میں سوریا نگر کا رہنے والا ہوں ابھی جو سوریا نگر کالونی جو ہے ایک لی آؤٹ اپ روڈ بیٹرمنٹ اپ روڈ کالونی ہے اور یہاں کے روڈز میں تھوڑی بہت کمی ہے وہ اس کو ہم آلریڈی جو ہے ہمارے سوسائٹی والے بھی ریپریزنٹیشن دیئے ہیں جیہیچ ایم سی کو اور ایسا نہیں کہ جو جیہیچ ایم سی کچھ کام نہیں کر رہی ماشاءاللہ سے فراز صاحب جو ہے ہمارے کورپریٹر ان کے توسوس سے ہم جو ہے کشالی مار کے پاس بھی جو ہے ہمارے پریسیڈنٹ صاحب فضل الدین صدیخی صاحب مل کے جو ہے روڈ دلوائے ہیں اور بہت سارے کامہ ہوئے جب کبھی بھی ڈریمیریج کا پرابلم آتا تو ماشاءاللہ سے ہم سیویج ڈیپارٹمنٹ کو جاتے جوہر علی صاحب بھی ماشاءاللہ سے کوئک ریسپونڈ دیتے اور دوسری چیز الیکٹرسیٹی ڈیپارٹمنٹ کا جب کبھی صاحب دیکھئے جمہوریت میں میں کس کو اوڑ دالوں یہ میرا حق ہے میرے کو کوئی بہت سارے کسٹمر لوگ آکے پولیٹیکل پارٹیز بتاتے ہیں کہ میرے کو اوڑ دالوں میرے کو اوڑ دالوں مگر میرا میرا حق میرا ہے اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ بولے کہ سبھی لوگ ایک ساتھ بلانکٹ میں کر سکتے ایسا بول نہیں سکتے کیونکہ انسان اپنا حق اگر سے ماں باپ اور بیٹا الگ پارٹیز کو ڈال سکتے تو یہ نوٹ جو ہے جو نوٹا جو ہے نوٹا جو 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 جمہوری یت کو جو لوگ نہیں مانتے وہ ڈالتے اور جمہوریت میں ایک پرویشن دیا گیا ہے کہ آپ یہ بھی بول سکتے کہ کوئی بھی ایک کینڈیڈیٹ پسند نہیں ہے اس کے لئے میں اس کو اتجاد ہے جو بتا رہے ہیں کہ جتے بھی لوگ اور ہم اتجاد کس کے لئے کر رہے ہیں ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں اتجاد تو نوٹا میں تو بولتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت میں جو بھروسہ رکھتا ہے ڈیموکرسی میں پیپل ہو بیلیو شوڈ نوٹا بٹ ہم لوگ سامنے آکے ہمارا کینڈیڈیٹ کو ریپریزنٹیشن لینا چاہیے ہم اپنا ایک کینڈیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے لئے کام کرتا یہاں سوریہ نگر میں ایسا نہیں کہ پورا چیز ہندیر آئے ماشا اللہ سہ بہت سوریہ نگر میں روڈ بنی ہوئی ہے اپنا لائٹننگ بنی بنائے گراؤنڈ کی لائٹننگ روڈ ہوئی اب آپ آکے دیکھ لیجئے ماشا اللہ سوریہ نگر میں رات کے کوئی بھی ٹائم پہ آئی نائنٹی پرس لائٹننگ نائنٹی نائنٹی کام کرتی ہے ہمارے پریسیڈنڈ صاحب بھی بہت کام محنت کر رہے سوریہ نگر صاحب اور کوئی بھی ہم لوگ جا کے دیکھ ہم میں خود ممبر ہونے کے خیالات سوریہ نگر کا پوری کانونی میں راؤنڈ کرتا ہوں دیکھ صاحب ایک بات بتا رہو لوگوں کے اپنے پرسنل خیالات اپنے چیزیں ہوں گے کسی ادارے کے تعلق سے اور کسی کے تعلق سے وہ اپنا خیال ہے اور پوٹا بھی نوٹا بھی جو نہیں ڈالنے کا اپنا ایک 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 سکتا پوروں کا نہیں ہو سکتا یا ایک ایک دو چار لوگ مل کے ایسا کر رہے ہوں گے نوٹ کا مطلب آپ اپنے ذمہ داریوں میں شہری ہونے کے ناتے ناکام ہوئے ناکام لوگ نوٹے پر ترجی دیتے نوٹے کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے اور یہ بھی بولنا کہ کوئی بھی پارٹی کچھ نے کیا بہت ہی صحیح معنوں میں یہ نہیں معلوم کہ نوٹ کب دینا چاہیے اور خاص طور پہ جو ہے جو پولٹیکل سسٹم سے جڑے ہوئے جیسا سوسائٹی کے لوگ ہیں آئیسے لوگ تو بلکل نہیں دینا کیونکہ اگر کوئی بھی اوٹ نہیں دالیں گا آپ کسی کو اوٹ نہیں دالیں گے تو ہیرارکی ہو جاتی اس کو جو انارکی میں چھوڑ دیتے آپ انارکی آنے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا انارکی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ سسٹم کو ایک نظام کو تم بغیر کوئی صدر کی چھوڑتے یہ غلط ہے میں تو بولوں گا لوگ اپنی جمہور یا تھخ کو کرو آپ اپنا ڈالو اگر آپ موجودہ list کے candidates پسند نہیں تو اپنے ایک candidate کو کھڑ کھڑو جب آپ فیل ہو جاتے تو وہ تو الگ بات ہے اور دوسری بھی چیز ایک political system الگ ہے ہمارا corporate system الگ ہے ہمارا municipal corporation کام کر رہی ہے electricity department اپنا کام کر رہی electricity دے رہی ہے تم یہ بولنا کہ پورے چیز غلط ہے نہیں ہو سکتا ایک دو روڈ پہ پوٹ فیلنگ ہونا چاہیے روڈ کی ہم پہلے سے بول رہے تھوڑے پھوٹ پات کی مرمت ہونا چاہیے ہم پہلے سے بول رہے اور سوریا نگر میں بہت سالوں سے نہیں ہوا ہوگا ہم لوگ ہم کام ہے پوش کر جیسے کچھ پرابلم ہے ابھی ابھی جو پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہے جو پرزنٹ ہے اب جیسے کہ شالیمار کی روڈ ہے وہاں پہ پہلے کیسی تھی ماشاء اللہ سے سمن ٹوڑ ہو گئی فرا صاحب کی بھی محنت ہے سودر جو سٹیل کے ڈالے ہوئے دو مرتبہ ریپر ہو نے کے بہت خراب ہے تو اس کو کچھ دوسرا ایک طریقے دھونکے نکال آئے مر ٹوٹل کسی کو بدنام کرنا ٹوٹل الیکٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ میں جہفر صاحب بہت اچھا نگر کالنی کے کئی فوٹو گراس میں کورپریٹر صاحب کو دیکھیں گے اور کوشش کرتے ان کے بھی خدود ہے جہاں تک کورپریٹر کر سکتا ان کا بھی ایک بجٹ ہے بجٹ کے حساب سے باوجود اوپر ہمارے امیلے صاحب کو بھی تھوڑا بھو دھیان دینا چاہیے ہمارے سوریہ نگر کالنی پہ آنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے ایک دونوں سے مل کے چاہیے پی کے چلے جانا صحیح نہیں ہے لوگوں سے بھی آکے ملنا چاہیے ایلیکشن کے ٹیم پہ آتے جیسا ووٹ کے لیے خالی وقت بھی آنا چاہیے مر فراز صاحب کا کارپوریٹر صاحب کے ساتھ تعلق سے جان میرا ہی نہیں بلکہ بہت سارے میرے لوگوں کا کوئی شکایت نہیں ہوں